موسیقی خوش آمدید میں ہوں زجل ملک اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس مینی ہیر سٹنڈر کے مطالق تمام سب سیلات سے آگاہ کروں گی یہ آپ کو کہاں سے ملے گا اس کی پرائس کیا ہے اس کو یوز کے ذکر کرتے ہیں اور اس کے پلس اینڈ مائنس پوائنٹس کیا کیا ہیں یہ میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا اور تین دن کے اندر ہی مجھے مل بھی گیا اگر باکس کی بات کی جائے تو یہ اس طرح کے پلاسٹک باکس میں آتا ہے اور ساتھ میں یہ ٹک ٹک ٹائپ کا ہے اس طرح سے یہ کھلتا ہے اندر سے یہ چھوٹا سا ہیر سٹنڈر نکلتا ہے اس میں اور بھی بہت سارے پیارے پیارے کلرز ہوتے ہیں اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو یہ بالکل اتنا چھوٹا سا ہاتھ جتنا ہی ہے اور اس کی وائر جو ہے وہ تقریباً ایک میٹر ہوگی اس ہیر سٹنڈر کو آن آف کرنے کے لیے یہ بیچ میں بٹن ہے اس کے علاوہ کوئی بٹن اس میں دوسرا نہیں ہے اور نئی اس میں کوئی ہیٹ کنٹرول کے لیے آپشن دیا ہوا ہے اگر پرائس کی بات کی جائے تو اس کی پرائس 425 پاکستانی روپیز تھے اور اس کے ڈیلیوری چاریز 130 روپیز تھے جو کہ کھل ملا کے 555 روپیز بنتے ہیں اگر آپ بھی یہ مینی ہیر سٹنڈر بھائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اور پسٹ کمنٹ میں بھی پین کر کے دے دوں گی لنک پہ کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ ان کے سٹور پہ جائیں گے اور ادھر آپ اپنا آرڈر پلیس کر سکیں گے اب میں آپ کو اس ہیر سٹنڈر کے یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ بیجلی سے چلتا ہے آپ نے سمپلی اس کو سوچ بورڈ میں لگا دینا ہے اور دو سے تین منٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے جب تک یہ گرم ہوگا تب تک آپ نے اپنے بالوں کو اچھی طرح سے کنگی کر لینا ہے اور پھر آپ نے بالوں پہ ہیٹ پروٹیکشن سپریب لائے کرنا ہے بالوں پہ اچھی طرح سے سپریب لائے کرنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح سے اپنے بالوں کی پارٹیشن کرنی ہے پھر تھوڑے سے بال آپ نے لے لینے ہیں پھر سٹرٹنر اٹھانا ہے کنگا اٹھانا ہے اور اس طرح سے آپ نے اپنے بالوں کو دیرے دیرے سٹرٹ کرنا ہے اچھا ادھر ایک بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کے بال بہت زیادہ باریک ہیں یا کمزور ہیں تو پھر آپ نے بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا بس اس طرح سے آپ نے گزار لینا ہے جتنا ٹائم میں لگا رہی ہوں مانور کے بالوں پہ کیونکہ مانور کے بال بھی کافی باریک ہیں اور اگر آپ کے بال ہیلدی ہیں اور تھک ہیں تو پھر آپ نے بہت دیرے دیرے سے یہ ہیر سٹرینڈر اپنے بالوں پر اسے گزارنا ہوگا ورنہ تو آپ کے بال ٹھیک سے سٹرینڈ نہیں ہوں گے اب آخر میں بات کرتے ہیں اس مینی ہیر سٹرینڈر کے کچھ پلس اینڈ مائنس پوائنٹس کی سب سے پہلا پلس پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس کی پرائس بہت ہی کم ہے یعنی مارکٹ میں جو بھی ہیر سٹرینڈر ملتے ہیں ان کی پرائس ہزار سے اوپر ہی ہوتی ہے لیکن اس کی پرائس بہت ہی اچھی ہے یعنی 425 روپیز جو کہ کوئی بھی بائے کر سکتا ہے دوسرا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہینڈی ہے چھوٹا سا ہے کیوٹ سا ہے آپ اس کو اپنے ویگ میں ڈال کے کئی بھی لے جا سکتے ہو مائنس پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اس سے آپ زیادہ بال ایک ہی بار میں سٹرینڈ نہیں کر سکتے ہو تھوڑے تھوڑے سٹرینڈ کرو گے اور اس پہ ظاہرے پہ ٹائم بھی زیادہ لگے گا بڑے ہیر سٹرینڈر جو ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی آپ کے بال سٹرینڈ کر لیتے ہیں دوسرا مائنس پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں ہیٹ کنٹرول کے لیے کوئی آپشنز نہیں ہیں کوئی بٹن نہیں ہے تو آپ اپنی ملزی کے مطابق ہیٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو تو کیسا لگا آپ کو یہ چھوٹو سا ہیر سٹرینڈر اپنی رائے کا ایزار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ ادھر سے بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی سوالات ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گی کہ جواب دوں ملتے ہیں کل ایک نیو ویڈیو میں نیو آئیڈیا کے ساتھ